اسلام علیکم فرنڈز فرنڈز میں ہوں اسمان شرف اور آج رسکا انجننگ کی نیو پروڈیکٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں یہ ہے جی گوبر سے پیسہ کمانے والی مشین جی ہاں آپ نے بالکل ساتھ سنا یہ گوبر سے پیسہ آپ کما سکتے ہیں کیسے کما سکتے ہیں بہت ساری کنٹریز میں یہ ہو بھی رہا ہے لیکن پاکستان میں ایسا ابھی تک نہیں تھا لیکن اب الحمدللہ یہ مشینیں پاکستان میں بھی آویل ہیں جس کے ذریعے آپ گوبر سے پیسہ کما سکتے ہیں اگر آپ پاپر لکڑی ٹائپ بنانا چاہے تو وہ اس مشین کے ذریعے بنا سکتے ہیں بتایا یہ جاتا ہے کہ جو عام لکڑی ہوتی ہے اس کی بنسبت یہ جو گوبر سے بنی لکڑی کچھ بھی اس ٹائپ کا کچھ بنا لیں جس سے جلایا جا سکے یہ عام لکڑی کی بنسبت زیادہ ہیڈ جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ مشین تیار کی گئی ہے یہ اوپر سے جو ہے اس میں گوبر ڈالا جائے گا اور یہ مشین چلے گی اس کے چکر جو ہے کم کرنے کے لئے اس کے ساتھ یہ سسٹم لگایا گیا ہے بڑی گراریاں ٹائپ اس وجہ سے اس کے چکر بھی کم ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے اندر جو سسٹم لگایا گیا ہے ورما سسٹم اس سے جو ہے گوبر آگے کی طرف آتا ہے اور پھر یہاں سے وہ نکلتا ہے درمیان میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جگہ رکھی گئی ہے کہ اس کے درمیان سراخ رہے جو لگڑی ٹائپ بنے گی اس میں یہ سراخ رہے گا اور سراخ کیا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو خوشکونے میں اسے جلدی رہے گی آسانی سے خوشک ہو جائے گی وہ لگڑی ٹائپ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اسے جلائیں گے جلانے کے لیے اسے آکسیجن کی جو ضرورت رہتی ہے پیچھے سے آگ جو جلتی ہے اسے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے تندور میں دیکھا ہوگا تندور کے اندر سائیڈ پہ ایک سراخ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی کپڑا ٹائپ یا این ٹائپ دے دی جاتی ہے اور جب اسے نکالا جاتا ہے تو یک نم آگ بڑکتی ہے تو اسی طرح جب آپ لگڑی کے درمیان ایک سراخ ٹائپ ہوگا تو اس سے آگ زیادہ بڑکے گی اور اکسیجن اسے ملے گا صحیح انداز میں آگ جلے گی ہو سکا تو پریکٹیکلی ویڈیوز میں میں آپ کو دکھا دوں گا تو یہ مشین آپ بغور دیکھ سکتے ہیں کیمرہ بین سے کہوں گا کہ ایک مرتبہ گماؤک ایڈگیڈ سے دکھا دے یہ ہے جی ڈسکا انجننگ کی یہ مشین ہے یہ اندر جو آپ کو میں نے دکھایا تھا ورما سسٹم یہ اس کے اندر ورما لگا ہوا ہے اس میں آپ کسی فیملی کو ٹھیکا بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے غریب فیملیز ہوتی ہیں اور وہ ڈیروں پہ کام کرنے کے لیے آتی ہیں تو آپ کسی ڈیرے والے سے بات کر کے یہاں اگر آپ کا اپنا ڈیرہ ہے اور کافی زیادہ آپ کے پاس گوبر ہوتا ہے تو وہ گوبر جو ہے آپ ویسے بھی پھینک دیتے ہیں بعض لوگ زائے کر دیتے ہیں اس گوبر کو تو وہی اگر آپ کسی کے ساتھ ٹھیکا کر لیں اور اسے کہیں کہ مشین ہم آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں اور ہاں لکڑی آپ نے دیار کرنی ہے اسے ایک بندہ جو ہے وہ اوپر ہے اندر مکس کرتا چلا جائے گا اور دوسرا جو ہے وہ یہاں پہ دو تین آدمیں یا بچے کہہ لیں فیملی میں جو ہے عورت بھی ہوتی ہے بچے بھی ہوتی ہیں وہ سارے مل کے یہ کام نمٹا سکتے ہیں یہاں پہ آگے پکڑ کے کھڑے ہوں گے پائپ ٹائپ پائپ جو ہے جو پلاسٹک کا ہوتا ہے اسے دو سائٹ سے کار لیا جائے گا اور اسے ہی اس کے سامنے رکھا جائے گا یہ لکڑی ٹائپ پن کے باہر آ جائے گی اس کے اوپر اور اسے پھر خوش جگہ پہ کہیں پہ رکھ دے گا اور یہ خوش کو جائے گی چند ہی دنوں میں اور یہ آگ جلانے کے کام آ جائے گی پریدنا چاہیں تو یہ نمبر یہاں پہ بھی دیئے گئے تھے پھر میں بول کے بھی بتا دیتا ہوں 0-345-217-1208 یہ پریویس نیم ہے اور نیو نیم ہے یہاں پہ آپ تشریف لا کے یہ ماشین حاصل کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ بھی ڈسکا انجننگ کے نمبر ہیں 0-313-45-22-949 0-324-891-12 یہ بھی نمبر ڈسکا انجننگ کے ہیں ان پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور بھی اس طرح کی مختلی ماشینیں ڈسکا انجننگ آپ کے ساتھ لے کے حاضر ہوتی رہتی ہے اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ نیچے ڈسکرپشن میں کے لنک دے دیا جائے گا ڈسکا انجننگ کے جو اپنا افیشل ٹینل ہے اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں اور اگر یہ ویڈیو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام کی نہ ہو لیکن اگر آپ شیئر کر دیتے ہیں تو کسان حضرات تک پہنچ جائے گی اور اس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے اور یہ صرف ضروری نہیں کہ آپ خود بھی کام کریں دیکھیں اگر آپ کے گاؤں میں کوئی غریب فیمری ہے جس کے پاس کوئی اور ساراکار نہیں ہے روزگار نہیں ہے آپ انہیں یہ مشین دلوا سکتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے اپنا روزگار چلا سکتے ہیں دیکھیں اگر دوسری لکڑی پانچ سی سو رپے کلو ہے پانچ سی سو رپے من ہے تو یہ اگر آپ کم بھی دیتے ہیں تین سو رپے من دے دیتے ہیں چار سو رپے من دے دیتے ہیں پھر بھی یہ فائدہ مند ہے کیونکہ وہ گوبر جو ضائع ہو جانا تھا اسے ہی لکڑی میں کمورٹ کیا جا رہا ہے تو امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں چینل کو کر لیں سبسکرائب تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں جزاک اللہ السلام علیکم